پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ کون فیصلہ آج ہوگا پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کا مقابلہ رانہ آفتاب سے نون لیگی اور سنی اتحاد کانسل کے امیدوار کے کاغذات درست قرار نون لیگ کی پوزیشن مضبوط 220 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل سنی اتحاد کانسل کے 100 کے قریب حمایتی سندھ اسمبلی میں مراد علی شاہ اور علی خرشیدی مد مقابل مراد علی شاہ پیپرز پارٹی علی خرشیدی ایمکی ایم کے امیدوار کاغذات جمع مراد علی شاہ جیت کی صورت میں تیسری بار وزیراعلا سندھ بنیں گے پیپرز پارٹی کی متفقہ وزیراعلا سندھ لانے کی کوشش ایمکی ایم سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں سے رابطے قومی اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا تاریخ سامنے نہ سکی صدر مملکت نے ابھی تک قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے ایڈوائز پردہ سخت نہ کیے صدر مملکت کا موقف ہے کوئی بھی ایڈوائز پندرہ دن تک روکنے کا آئینے اختیار رکھتا ہوں آئین کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو لاس میں بلانا پڑے گا نون کے ساگڈار کہتے ہیں کہ آئینی طور پر ایک کس روز میں سپیکر اجلاس بلا سکتا ہے صدر نے اجلاس نہ بلایا تو 29 فروری کو سپیکر خودر اجلاس بلا سکتا ہے عرفان صدیقی نے کہا کہ عارف علوی کا دور افسوسناک غیر جمہوری وارداتوں سے بھرا پڑا ہے عطا تارر بولے کہ صدر اپنے عادے سے انصاف نہیں کر سکے ایپی پولز پارٹی کی شازی امری نے کہا صدر کی جانب سے اجلاس نہ بلانا اختیارات کا ناجائز استعمال ہے صدر ایک شخص کی وفاداری کی بچائے آئین کی پاس تاری کرے پنجاب میں کس کس کو وزارت ملے گی پچیس رکنی کابینہ کی تشکیل کے لیے ناموں پر مشابرت جاری نون لیگ کو بیس پیبرز پارٹی اور کافلیگ کو دو دو وزارتیں ملیں گی ایک وزیر آئی پی پی سے بھی لیا جائے گا پیبرز پارٹی کے سید علی حیدر گلانی کو وزارت ملنے کا امکان کافلیگ کے چودری شافہ حسین کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا نون لیگ کے ممکنہ وزراء میں مریم اورنگزیب سلمان رفیق عمران نظیر بلال یاسین شامل میاں مشتبہ شجاو رحمان شیر علی گورچانی رانہ اقبال کو بھی وزیر بنایا جائے گا منشوال لبت عزبہ بخاری اور تنویر اسلہ ملک بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے ٹوٹل نمبر افوٹ کاسٹیڈ ان اس پول تیڈی آر ون فور سیون بیگورت نمبر قدر شاہ سیدہ آری ویڈی آری ویڈی آر ویڈی آر 6 میں ڈا سیفھ authors ب àsڈی آ ری گورتMmب ری گورت میں حاضری سیدہ آری اید آری ویڈی آر ویڈی آر ویڈی آر ویڈی آر ویڈی آرohn ، آپ والین میں سیدہ آری ویڈی آری ویڈی آر 10 ماں منات ضرر آ 만들ہ واپس آری ویڈی آر ویڈی آری وڈی آر strings پیپلز پارٹی کی عویس قادر شاہ سپیکر انتونی نویڈ سپیکر سندھ اسمبلی منتخب سپیکر اور ڈپٹی نے 111-111 ووٹ حاصل کیے ایم کیم کی سوفیہ سائد اور آشد کان کو 36-36 ووٹ میرے 147 عرقین نے ووٹ کاسٹ کیا ایک ووٹ بھی مسترد نہ ہوا آپوزیشن عرقین نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا دونوں عدداروں نے حلف اٹھا لیا پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ نو آزاد اور جماعت اسلامی کے ایک رکن نے حلف اٹھا لیا نام صد وزیرالہ مراد علی شاہ کی نو منتخب سپیکر کو مبارک بات کہا سندھ نے ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا سندھ انشاءاللہ پاکستان کو بچائے گا ہم اپنے دونی معاملات میں آئی ایم ایفو ورلڈ بینک کو کسی کو انٹرفیز کرنے نہیں دیں گے فنزیار بلی جو پروٹیس کر رہا ہے کس کے خلاف کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط لکھنا اندرونی معاملات میں مداخلت ہے راہنمہ پی بس پارٹی خرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا پی بس پارٹی وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہوگی قانون سازی اور دیگر معاملات میں حکومت سے تعاون کریں گے کی پی میں اے ایم پی کس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے آیاز صادق کا نام فائنل آیاز صادق نون لیگ کے جانب سے سپیکر کے امیدوار ہوں گے راہنمہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں ہمارے نمبر دو سو کے قریب ہوں گے ایم کی ایم کافلیک آئی پی پی کے ساتھ بھی دیں گے بلوچستان میں حکومت سازی میں اہم پیش رفت شیخ جعفر مندخیل کو گورنر راہیلہ حمید دورانی کو سپیکر بنانے پر اتفاق جعفر مندخیل کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس اجلاس میں گورنر اور سپیکر کے نام کا فیصلہ کیا گیا نو منتخب ارکان نے کہا کابینا میں نون لیگ کو اہم وزارتیں اور مشیر کے ہودے زیادہ سے زیادہ ملنے چاہیے باز لیگی ارکان کے بلوچستان عوامی پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے پر تحفظات حکومت میں شامل ہو یا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اینکیم رابطہ کمیٹی کا مشابرتی اچلا سصولی موقف نہیں مانا جاتا تو اپوزیشن بہتر ہے عراقین کی رائے کامران تسوری کو گورنر برقرار رکھنا آئینی ترمیم متحدہ کا اصولی موقف نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ نون لیگ سے مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لوگ نہیں حکومت میں شامل ہوں گے اور وزارتیں بھی لیں گے پہلا مرحلہ حلف برداری کا ہے کابینا کی بات بعد میں آئے گی نواز شریف کی مدبرانہ قیادت میں ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے نواز شریف کا دور ترقی اور خوشحالی کا سنہری دور تھا نامزد وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں اپنے دور حکومت میں ترقیاتی منصوبوں پر ارب اور روپے کی بچت کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا تحریک انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن کے لیے کاغذات نامزد کی جمع ویرسٹر گوہر چیئرمین عمرہ یوب جرنل سیکیٹری کے امیدوار سنسے اشرف قریشی بلوچستان سے محمد اسلم نے بھی چیئرمین کے لیے کاغذات جمع کرائے پنجاد سے یاسمین راشد محمد قان مدنی اسد حنیف نے صبح تنظیم کے لیے کاغذات جمع کرائے سن میں حلیم عدل شیف اور خاوند بخش گلامتی قیادت میں دو پینلز کے کاغذات جمع جالی الیکشن کے نتیجے میں حکومت بنانے والے ہائی جیکرز ہیں امیر جماعت اسلامی صداد الحق کہتے ہیں جو امارت تعمیر کی گئی چند مہینوں بعد دھڑام سے گر جائے گی ایک چور کے بعد دوسرے چور کو مسلط کیا جا رہا ہے یقین دلاتا ہوں یہ نون لیگ پی پی کی آخری حکومت ہوگی نو مندخب امین ایس کی تنقاہ اور مرات کے لیے ڈیرڈ عرب کے بجٹ کی سفارش ڈیر لاکھ مہانہ بنیاد تنقاہ 38,000 کے الاؤنسے سالانہ 3 لاکھ کے ٹراول واؤچرز 25 بزنس کلاوس مفت ریٹارن ٹکٹ دیے جائیں گے اچلاوس میں شرکت کی صورت میں ڈیلی الاؤنس اور کنوینس الاؤنس حاصل ہوگا قائمہ کمیٹیو کے چیرمن بننے پر 1300 سیسی گاڑی کے ساتھ 600 لیٹر پیٹرول ملے گا ہر اکین اور فیملی کو بلو پاسپورٹ کا اچرا کیا جائے گا سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف بانی پی ٹائی کی اپیلوں پر آج سمات ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کا خصوصی بینچ سمات کرے گا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میانگل حسن اورنگزے بینچ کا حصہ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی سائفر کیس میں شاہ محمود کی اپیل پر بھی سمات ہوگی صدا معتل کر کے زمانت پر رہائی کی درخواستیں بھی ساتھ ہی سنی جائیں گی لاہور کلندرز پرانی ٹگر پر واپس مسلسل پانچویں شکست پشاور ظلمی نے آج رنز حراتیا دو سو بارہ رنز کے حدف کے تاقب میں لاہور کی ٹیم دو سو تین رنز بنا سکی وینڈ ڈیوزن کی سیزن کی پہلی سنچری باون گندوں پر ایک سو پانچ رنز کی نقابل شکست نے انگزایا ایونٹ کا پہلا ہائی سکورنگ ماچ پشاور ظلمی نے پہلے کھیلتا ہوئے دو سو کیارہ رنز بنا ڈالے سامیوب نے اٹھاسی پاول نے چیالیس بابر نے ارتاریس رنز بنائے ملتان سلطانس کی ہوم گراؤنڈ پر ایک اور فتح کوئٹا گلیڈیائٹرز کو تیرہ رنز سے شکست دے دی ایک سو اسی رنز کے حدف کے تاقم میں ملتان کے ٹیم ایک سا اور سرسٹھ رنز بنا سکی خواجہ نافے چھتیس رنز کے ساتھ ٹاپ سکور رہے محمد علی اور ڈیویڈ ویلے کی تین تین آفتاب ابراہیم کی دو وکٹیں شکست کورتا لاہور کلندرز کو ایک اور دھچکا فاشبالر ہارس روف انجری کا شکار ہو کر ایونٹ سے باہر ہارس روف گزشتہ روز حسان علی کا کیچ پکڑتے ہوئے زخمی ہوئے کوئٹا کے وکٹ کیپر سر فراز احمد کی سر پر گیند لگئی سیڈی سکین کلیر ٹیم کے ساتھ کراچی چلے گئے بارش برسانے والی مغربی ہوائیں بلوچستان میں داخل کوئٹا گوادر زیارہ سمیت بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان پہاڑوں پر برف باری ہوگی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بادل برسیں گے سندھ کے مختلف علاقوں میں آج گرہ چمک ساتھ بارش متوقع ادھر ملکہ ایک احسار مری میں برف باری ہر طرف سفیدی چھا گئی ویکنڈ پر سیاہوں کا رش شہریوں کی برف میں اٹھکے لیا کراچی میں ڈاکو راوچ شہری نشان عمل ایر میں ڈاکو نے گھر کے واحد کفیل کی جان لے لی لیاقت مارکٹ میں ڈکیتی مضامت پر فائرنگ پینتیس سالہ نبیل دورانے لاشتم توڑ گیا نبیل چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑا اور گھر کا واحد کفیل تھا مقتول کی ایک سال قبل شادی ہوئی تین ماہ کا بیٹا ہے لاہور میں پولیس وردی پہنے ڈاکو نے بیرون ملک سے آنے والی فیملی کو لوٹ لیا نشتر کالونی میں ڈاکو تینتیس لاک سے زائد نقدی سونا اور دیگر سامان لوٹ کر فرار متاثرہ شہری ندیم کے بیان پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا راول پنڈی پولیس آفے سے باہر پولیس گردی کا چوتھا واقعہ صادقہ بات نے پولیس اور ڈالفین ہیلکاروں کا نوجوانوں پر سرعام تشدد پولیس ہیلکار ہوای فائرنگ بھی کرتے رہے فوجت صاحب نہیں آگئی ادھر بزرگ خاتون پر تشدد کرنے والے ایس آئی گرفتار مقدمہ درج جنتیاز ناصر نوکری سے بھی فار ساتھویں پاکستان آرمی ٹیم سپرٹ مشکوں کا آقاس ہو گیا ایس آئیس پی آر کے مطابق مشکے نیشنل کانٹر ٹیررزم سینٹر پر بھی میجاری ہیں ڈیچی ملٹری ٹیننگ نے ساٹھ گھنٹے طویل پیٹرولنگ مشکوں کا افتتا کیا مشکوں کا مقصد مشکل بین الاقوامی سیکیورٹی صورتحال میں ملٹری ٹو ملٹری تاؤن کو بہتر بنانا ہے اسرائیل ظلم و بربریہ سے باز نہ آیا سہونی فورسز کی غازہ میں شدید بمباری چوبیس گھنٹے میں مزید چھاسی فلسطینی شہید رفا میں بارود کی بارش ایک بچے سمیں ساتھ فلسطینی شہید انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی دو نورویجن خواتین مقلا بھی جانگوا بیٹھی حماس کی جوابی کاروائی اسرائیلی میجر مارا گیا اسرائیل کے لبنانی علاقوں میں بھی حملے جاری دودھ کی کمی کے باعث دو سالہ فلسطینی بچہ شہید ہو گیا ادھر اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مہم شدت پکڑنے لگی تلہ بیب میں ہزاروں شہریوں کی نیتن یاہو کے خلاف رہ لیا ٹرمپ نے امریکی ریاست جنوبی کارولینہ پھر سے بھی پرائمری الیکشن جیت لیا ریپبلکن پرائمری میں صدارتی حریف نکی حیلی کو انہی کی ریاست میں ہرا دیا ڈانل ٹرمپ کو ریپبلکن پرائمری میں ساٹھ اشاریہ ایک فیصد ووٹس ملے چیئر پرسن سپیشل اولمپکس رونک لاکھانی کی کاوشیں رنگ لے آئیں نگران وزیراعلا سن نے سپیشل اولمپکس ہیلڈی ایتھلیٹس پروگرام کے لیے پانچ ملین کی گرانٹ منظور کر لی گرانٹ سالانہ بنیادوں پر آئندہ پانچ سال کے لیے ملے گی رونک لاکھانی کا فیصلے پر نگران سن حکومت کو خراج تحسین کہا خصوصی بچوں کو تربیت کے بہتر مواقع میں اثر آئیں گے اور معروف کلاسیکل گلوکار شفقت امانت علی نے زندگی کی ان سچ بہارے دیکھ لیں پٹیالہ کھرانے کے چشمش جراغ نے راک بین فیوزن سے کریئر کا آغاز کیا صدارتی تم کا براہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈز حاصل کیے موسیقی